اور یہاں پر ڈاکٹر سونا کو انجیکشن لگانے لگتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے پوجہ کا گھر اور یہاں پر شونا کو ایمبلس میں ڈال کر ہسپیٹل لگر جائے جا رہا ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں آگے کی سٹوڈی میں کیا ہوتا ہے نائی نائی مچھی بھی جانا ممہ کی شود ہسپیٹل جانا ایمبلس میں بیٹھنا نائی ارے گولو بیٹا اس طرح سے زید مت کرو تمہیں پتا ہے نا تمہاری ممہ کتنے گسے میں تھی چلو ہم اسکوٹی پر ہسپیٹل چلتے ہیں چلو اب تم جلدی سے اسکوٹی پر بیٹھ جاؤ گولو بیٹا اچھے سے پکڑ کر بیٹھو میں اسکوٹی چالو کر رہا ہوں اور یہاں پر کرن اسکوٹی پر بیٹھ کر ہسپیٹل کے لیے نکل جاتا ہے نارس نارس چلو جلدی سے ایمبلس میں سے اس بچی کو نکالتے ہیں چلو چلو سنی لارام سے لیتی ہے ہاں 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 چلو پلنگ پر لیٹا دیتے ہیں بچی کو تو چلو پیاری بچی پلنگ پر لیٹ جاؤ علی بوا دیکھو تمہیں ہسپیٹل پہنچ گئی چلو ڈاکٹر مہم جلدی شب میلی ڈیلیوری کل دو ارے یہ کیا یہ بچی یہ سب کیا کہہ رہی ہے ارے ہاں مجھے سنیل نے بتایا تھا کہ یہ بچی کے پیٹ میں گیاس ہو گئی ہے ارے پیاری بچی تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم مممہ تھوڑی نہ بننے والی ہو تمہارے پیٹ میں گیاس ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تمہارا پیٹ اتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے علی ڈاکٹر مہم آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہے کہیں آپ کا دیماغٹر نہیں کلاب ہو گیا ہے چلیے آپ جلدی شب میلی ڈیلیوری کل دیجئے اب میں گھل میں لہوں گی اور اپنے بیبی کو شمالوں گی اور مجھے اب وشکل وشکل کہیں پل بھی جانا نہیں پلیں گا ہاں ہاں ارے یہ بچی دیکھو نا کتنی کیوٹ ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مممہ بننے والی ہے ارے بچی ابھی تم بہت چھوٹی ہو اور چھوٹے بچے مممہ تھوڑی نہ بنتے ہیں علی نلش میم آپ کو دکھنا ہی لہا ہے کہ میلے پیٹ کتنا زیادہ بلا ہو گیا ہے اور میں مممہ بننے والی ہوں چلیے جلدی شب پلوشیشنگ سٹارٹ کیجئے میلے پیٹ میں بہت دلد ہو لہا ہے ارے یہ لوگ کب سے ایمبولاس میں ہی بیٹے ہوئے ہیں ارے میڈام چلیے جلدی سے بہار نکلیے ڈاکٹر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر رہی ہے ارے ہاں ہاں اتر رہی ہے چلیے شیطل دیدی جلدی سے بہار آ جائیے ہاں ہاں پوچھا آ رہی ہوں ارے یہ لڑکی نے بنا ہمیں بہت پریشان کر دیا ہے ارے ڈاکٹر میم کیا ہوا ہے اسے دیکھئے نا اس کا پیٹ کتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے ارے اسے کچھ نہیں ہوا ہے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں گیاس ہو گئی ہے چلیے بتائیے اس نے رات میں کیا کھایا تھا ارے میم اس نے کچھے چنے کھا لیے تھے کل اسے میں منع بھی کر رہی تھی کہ اتنے سارے چنے مت کھاؤ تمہارے پیٹ میں گیاس ہو جائیں گی پر یہ بچے میرے سنی نہیں رہی تھی اچھا تو آپ سمجھ میں آیا اس میں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہم ابھی اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ باہر جا کر بیٹھ جائیے ارے میم پلیز ہمیں باہر مت بھیجیے یہ بہت شرارتی ہے آپ کو بہت زیادہ پریشان کریں گی ارے میلے پیٹ میں کوئی گیش ویش نہیں ہوئی ہے یہ ممہ بھی نہ کچھ بھی بولتی ہے ارے ممہ آپ جائیے یہاں شے میلے پیٹ میں کوئی گیش ویش نہیں ہوئی ہے ارے ڈاکٹر میم پلیز اس کا علاج اچھے سے کیجئے گا اور یہاں پر کرن بیو ہسپیٹل پر ہو جاتا ہے ارے پوچھا پوچھا بتاؤ نا کیا ہوا ڈاکٹر میم کیا کہہ رہی ہے ارے کرن جی کچھ نہیں ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ سونا کی پیٹ میں بہت زیادہ گیاس ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سونا کا پیٹ اتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہاں ہاں کرن ڈاکٹر نے سونا کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے چلو گولو ہم وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں ارے باپری یہ کیا یہ بچی کی پیٹ میں تو سچ میں بہت زیادہ گیاس ہو گئی ہے ارے پیاری بچی اتنے زیادہ چنے کھانا اچھی بات نہیں ہے چلو ناس جلدی سے انجیکشن ریڈی رکو یہی لیجی میم انجیکشن مجھے پتہ ہی تھا کہ آپ اسے یہ والا انجیکشن لگائیں گی اس لئے میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکا علی یہ کیا یہ لوگ تو مجھے انجیکشن دے لئے ہیں چلو یہاں سے بھاگتی ہوں نہیں لوں گی میں انجیکشن نہیں لوں گی ارے یہ کیا یہ بچی تو بھاگ رہی ہے ارے رکو رکو پکڑو اس بچی کو ارے 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 پکڑو پکڑو یہ بچی دے کو کہا بھاگ رہی ہے علی یہ کیا یہ شب تو میلے پیچھے پل گئے ہیں علی چلو جلدی سے اس پیل کے اوپر جا کر بیٹ جاتی ہوں آپ مجھے کوئی نہیں پکل پائیں گا ارے ارے سنا بیٹا تم یہ کیا کر رہی ہو کیوں اوپر چڑھ کر بیٹ گئی چلو جلدی سے نیچے اتر جاؤ تم تو اچھی بچی ہونا نہیں نہیں ممہ میں نہیں اٹھ لوں گی ڈاکٹر مجھے انجیکشن دے لئی ہے اور آپ کو پتہ ہے نا مجھے انجیکشن سے کتنا دل لگتا ہے ارے نہیں یہ بچی تو درست کے اوپر چڑھ کر بیٹ گئی ہے اب یہ کیسے نیچے آئیں گی ارے بچی پلیس نیچے اتر جاؤ نہیں اٹھ لوں گی نہیں اٹھ لوں گی اس پیل کے اوپر سے نہیں اٹھ لوں گی اگل اٹھ ل گئی تو آپ مجھے انجیکشن دیں گی ارے نہیں یہ بچی تو نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ہم نے اس کے سامنے انجیکشن کی بات کیوں کی اب نہ جانے یہ بچی نیچے کیسے اتریں گی ارے شیطل بابی آپ ہٹ جائیے یہاں سے میرے پاس ایک ٹریک ہے دیکھیں میں اسے کیسے نیچے اتارتی ہوں ارے سونا بیٹا وہ انجیکشن تمہارے ڈیلیوری کا ہے اگر تم انجیکشن نہیں لوں گی تو پھر کیسے ہوں گا دیلیوری نہیں ہوں گی اور پھر دیلیوری نہیں ہوں گی جب پھر مجھے لو جشکل جانا پلیں گا چلو چل کل انجیکشن لے لیٹی ہوں علی علی لکی چاچی میں ابھی نیچے آ لئی ہوں اور یہاں پر سونا درخ سے نیچے اتر جاتی ہے چلیے ڈاکٹر میم جلدی سے مجھے انجیکشن لگا دیجئے ارے دیکھو سرہ کتنی پیاری بچی ہے ایسے انجیکشن تو نہیں لگا رہی تھی پر جیسے ہی ڈیلیوری کا سونا تو انجیکشن لگانے لگی ہے لاؤ نیرس جلدی سے مجھے انجیکشن دے تو میں اسے انجیکشن لگا دیتی ہوں اور یہاں پر ڈاکٹر سونا کو انجیکشن لگانے لگتی ہے ارے ارے دیکھو دیکھو سونا کی پیٹ میں سے کیسے گیاس نکل رہی ہے ارے ہاں ہاں دیدی دیکھئے نا علی بابلی یہ کیا میلہ پیٹ کہا گیا علی ڈاکٹر آپ نے کیا گیا ارے پیاری بچی تمہارے پیٹ میں بہت زیادہ گیاس ہو گئی تھی اور ہم نے انجیکشن دے کر تمہارے سارے پیٹ کی گیاس نکال دی اب کل سے تم سکول جانا کیونکہ سکول جانا اچھی بات ہوتی ہے ابھی تمہاری ہماری سکول جانے کی ہے پڑھنے لکھنے کی ہے علی یہ کیا اس کا مطلب ششبہ میلے پیٹ میں گیاس ہو گئی تھی ارے وہاں سونا دیکھو تمہارا پیٹ تو بلکل اچھا ہو گیا ہے چلو ہم گھر پر چلتے ہیں سو فرینڈز آج کی سٹوری ہماری یہی تک اسی طرح کی مزدار سٹوریز دیکھنے کیلئے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس ور ووچنگ دیس ویڈیو